معاشرہ عورت پر بری نظر رکھتا ہے اور اسے ہر موڑ پر ایک نام دیتا ہے جیسے فتنہ عورت، بدچلن عورت، زبانداراز عورت، منحوس عورت، بانچ عورت اور توائف عورت جبکہ معاشرہ کا مرد بس مرد ہے چاہے جیسے بھی ہو ایک عورت کو حصول معاشر کے لیے تانگہ چلانے کا اجازت نامہ نہیں ملتا مگر جسم بیچنے کا لائنسز مل جاتا ہے سو سرال ظالم ہو تو سبر آ جاتا ہے شوہر رومانٹک نہ ہو تو برداشت نہیں ہوتا غصے کا آنا مرد ہونے کی نشانی ہے اور غصے کو پی جانا شادی شدہ مرد ہونے کی نشانی ہے ایک حسین عورت آنکھ کے لیے جنت دل کے لیے دوزخ اور جیب کے لیے ویرانی ہے عورت جتنی مرضی لیمو پانی روح افضا لسی پیلے لیکن تاریخ گواہ ہے ان کے کلیجے کو تھنڈ مرد سے بحث کر کے ہی ملتی ہے لڑکیاں اپنی سہیلی کے شوہر کو دیکھ کر عموماً یہی کہتی ہیں میرے والے زیادہ ہینڈسم ہیں جبکہ مرد اپنے دوست کی بیوی کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ صحیح رہ گیا مرد جس عورت کو دل میں رکھتا ہے اس پر دنیا کی نگاپ پڑھنا گوارہ نہیں کرتا مگر جس کو دنیا سے نہیں چھپاتا اسے کبھی دل میں نہیں اتارتا اور یہی ایک کلیہ عورتوں کو سمجھ نہیں آتا وہ دیکھتے ہیں کہ مرد کو جنم دینا امید ہے اور عورت کو جنم دینا مایوسی ہے حالانکہ ہر مرد کا خواب عورت ہے اور عورت کی مایوسی مرد ہے مرد شاید جلدی اس لیے بھی مر جاتے ہیں کہ وہ اپنی تکلیف میں کھل کر روتے نہیں ہیں مرد تب تک ساتھ دیتا ہے جب تک عورت دیتی ہے مرد کے لیے اس سے بڑی محرومی اور عذیت کیا ہوگی کہ وہ ایک محبت کرنے والی لڑکی کو دنیا کی رنگینیوں میں کہیں کھو دے آج کے دور میں مرد کبھی بھی سچی محبت نہیں کرتا بلکہ وہ عورت کو ایک سالن کی طرح چیک کرتا ہے اور اگر پسند آ جائے تو ٹھیک ورنہ دوسرے مرد کے لیے چھوڑ دیتا ہے